موسیقی آسامنے کوم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھا فٹ فٹ ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہیل پر آنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ جتنی اوپر کتھلا رہے ہیں نا ان کو میں سمیٹ لوں جب یہ سمٹ جائنا تو صفائی آرام سے ہو جاتی ہے کیونکہ جب کھلارے سمٹ جاتی ہیں تو پھر گند کم فیل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بس ہر چیز سمٹ گئی تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور جب وہ آتی ہے تو ساری موپنگ شوپنگ اور جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے سب کچھ کونے خودروں سے بلکہ گند شند نکال نکول کے نا تو وہ صفائی کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں کرنے لگی بھی تھی اپنی سمیٹا سمٹیاں اور باہر آیا تھا مالی اور اسے میں نے کہا تھا کہ آج پودوں کی کٹنگ چٹنگ کر دے کیونکہ بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہوئے تھے تو وہ کٹنگ کر رہا تھا اور میں نے ساتھ اسے بولا تھا کہ مجھے نہ تھوڑی سی پودوں کی اچھی اچھی سی ٹھیکنیاں سی نکال کے دے دے میرا دل کا رہا تھا کہ میں اندر جو اپنے جو میرے واز وغیرہ ہیں مجھے گرینری بہت اچھی لگتی ہے تو بس ان میں سے کچھ چوز کروں گی اور وہ لگاؤں گے اور واقعی لگ بھی گئے تھے آمیر بلکل ہی گنجا نہ کر دے ہر چیز یہ والے نہ کریں یہ مکھرس ہیں اور بلا کیا کہ یہ چھٹ سٹے اتنے نہ کر کے تو بہیاں مجھے میرے سارے پودوں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ماشاءاللہ بڑھگے میں سارے پودے اور ان کی زہرا کانٹ چانٹ بھی کروانی ہوتی ہے تب ہی ماشاءاللہ سے پھر اور گروہ کرتے ہیں یہ ہے جناب بھوتیے کا تو یہ تھوڑا سا کمزور سا تھا تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ سٹک لگا دے تاکہ یہ کھڑا ہو جائے آرام سے جو اپنی جگہ پہ تو وہ لگواؤں گی اور اس کے بعد کچھ لے کے جا رہی ہوں اندر اور آپ کو دکھاتی ہوں میں نے جب ان کو اپنے واز وغیرہ میں لگایا یقین کریں گے ابھی تک آج دو دن ہو گئے ان کو لگائے میں نے ویڈیو اپنی تھوڑی لیٹ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں چلی گئی تھی تو بس نہیں میں ویڈیوز اپلوڈ کر سکی میں جب واپس آئی ہوں پانی شانی لگا کر گئی تھی ان کو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک یہ جو پودے ہیں اس میں لگے ابھی بھی ویسے کے ویسے ہیں اور میں حیران ہوں ماشاءاللہ شاہد پانی ہاں پانی کی وجہ سے اور میں نے ایک حیک دیکھا تھا کہ اس میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال دیں پانی میں تو یہ کافی دیر تک ٹائم نکال دیتے ہیں اور میں نے پھر وہ ڈال دیا اور ماشاءاللہ ابھی تک کافی سارے صحیح ہیں تو یہ ہے کہ اچھے لگ رہے تھے بڑے پیارے لگ رہے تھے گرینری گرینری بڑے اچھی لگ رہی تھی میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ ہوئی چیز بھی جو ہوتی ہے آپ کے کام آ جاتی ہے یہ کٹنگ ہو رہی تھی ساری اور اس نے ساری باہر پھینک دینی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں جب پھول وغیرہ لے کر آتی ہوں تو آج جو ہے پڑے ہوئے انہی سے میں جو ہے نا اپنے واز میں ڈال دیتی ہوں سارے اور وہ اتنے پیارے لگنے لگ گئے چھونے 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 چھے لگ رہے تھے بڑے اچھے لگ رہے تھے آپ آگے چل کے دیکھنا ان پھول پودوں سے نا گھر کے اندر ایک اگر آپ لگاتے ہیں نا ان کو تو گھر کے اندر بھی رونک آ جاتی ہے انڈور لگانے سے نا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور ایک نا ایسے لگتے ہیں جیسے بس بڑی آپ کا اردگرد کا محول بڑا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے جن کو پھول اور پودوں سے پیار ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو کہ کتنے اچھے لگتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو پھول پودوں سے پیار ہوتا ہے ہے نا یہ آپ کو نہ کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتے ہیں گھر کے اندر بھی آپ کو چاہے گھر کے اندر ہیں چاہے گھر کے باہر ہیں آپ کو خوش رکھتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑی ایک اچھی اچھی سی فیلنگ آتی ہے اچھی وائبز آتی ہیں جیسے جناب کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میری ایک فرینڈ ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے باتیں کرنے کا بڑا مزات ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے بھی اپنے آپ سے باتیں کرنے ایسا نہیں ہے کہ شیشے کیا کہ کھڑے ہو کے انسان باتیں کرنے لگ جائے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے کا اپنے آپ کے ساتھ رہنے کا مزات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے میرے سے کہ آپ بور نہیں ہوتے میں کہتی ہوں بور بور کیا ہوتا ہے بھئی بوریت نہیں ہونی چاہیے انسان کے زندگی میں انسان کو اپنے ساتھ رہنے کا اگر اپنے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے کا مزا نہیں لگ جائے نا اچھا لگنے لگ جائے تو یقین کریں وہ انسان کبھی بور نہیں ہوتا اس کو بہت سے کام اپنے گھر کے اندر ہی نظر آ جاتے ہیں اس کو بہت سے چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں جن کو وہ ٹھیک ٹریکے سے مینج کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اٹھے گا آپ لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے اپنے ساتھ کیسے بات چیت کریں پتہ ہے آپ کو میرے کہنے سے شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کسی اور کے کہنے سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی بولنے والے تو بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں شاید ہمیں سمجھانے کے لیے یا شاید ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اگر ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ کہا کریں کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے اکیلے میں بیٹھیں اور کہیں میری زندگی بیمانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی بیدا نہیں کیا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد ہے میں بھی کسی مقام پہ پہنچ سکتی ہوں ایک بات کہوں آپ کو آپ کو ساری دنیا یہ لوزر کہنا آپ کبھی یقین نہ کریں تب بھی اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو منزل ضرور دینی ہے بس خود پہ نا اعتماد ہونا چاہیے پورا یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوگا نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ کے اندر حمد چٹانے کی ضرورت ہے یہ ساری باتیں میں اسے ہی نہیں کر رہی ہوں trust me آپ اپنے پر اعتماد کریں گے نا آپ اپنے ساتھ بیٹھ کے خود سے بات کریں گے آپ کو خود فیلنگ آئے گی کہ ہاں میں یہاں پر تھوڑی سی غلط ہوں اگر ہوں تو میں نے ٹھیک ایسے کرنا ہے اپنے آپ کو اگر میں کچھ اپنے گھر میں فار ایکزمپل ہم کوئی گھر کے ہی کام کر رہے ہیں اگر ہم کل پہ ڈال دیتے ہیں آپ کو پتا ہے نا وہ کل پھر کبھی نہیں آتی ہے تو اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو آج حمد کر کے اس کام کے لیے تیار کر لیں گے تو ہم وہ کام کر جائیں گے میں نے یہ سب اپنے ساتھ کر کے دیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں میں بہت ڈرپوک تھی اتنی ڈرپوک تھی کہ آپ کی سوچ ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے ایسے لگتا تھا لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا نہیں میں ایسی نہیں ہوں میں نے ایسے بننا ہے ایسا چاہتی ہوں میں ایسا کروں آپ یقین کریں میں وہ سب کرتی گئی کرتی گئی اچھا کرنے کی کوشش کریں غلط نہیں کچھ غلط کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کو کوئی غلط کہے بھی نہ اگر آپ غلط نہیں ہے تو آپ ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیں بس آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے کہ میں غلط نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کو اپنے آپ سے بات کرنا آنی چاہیے بس کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جس کو ہم نہیں جانتے ویسے ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہم جس کو نہیں جانتے اور اس کی پرسنیلٹی ہم پہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھ کے تو ہمارے سے بات نہیں ہوتی ہے کیا وجہ ہے وہ کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنے اس کانفیڈنس کو بہال کریں وہ ہم نے خود کرنا ہے وہ کسی اور نے نہیں کرنا ہے یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چیز کو اپنے پہ حاوی نہیں ہونے دینا اپنا کانفیڈنس بہال کریں اور اوور کانفیڈنس نہیں اوور کانفیڈنس کو اپنے پاس سے بھگا دیں بتا ہے کیوں کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس ہمیں مار دیتا ہے اچھا فار ایکزمپل میں آپ کو ایک ایکزمپل دیتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اچھے نمبر لے کے پاس ہوئے اور آپ اتنے اوور کانفیڈنس ہو گئے کہ آپ نے نیکسٹ یئر نمبر ہی نہیں آئے کیونکہ آپ اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے کہ بس اب میں تو اتنا اچھے نمبر لے لی اب میں آگے تو بس نکل ہی جاؤں گی تو یہ کام نہیں کرنا اپنے آپ کے اندر سے اوور کانفیڈنس کو نکالنا اور کانفیڈنس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے آپ سے باتچیت کریں گے جب آپ تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ میرے اندر کیا ہے غلط جس کو میں نے نکال باہر کرنا ہے اور کیا چیز اپنے اندر ایسی ڈالنی ہے جس سے میرا کانفیڈنس بحال رہے اور جی یہ آپ کو سب کچھ اپنے سے باتچیت کر کے ہی پتہ چلے گا اور اس کا سب سے بہترین حل ہے رات کو سونے سے پہلے اپنے سے بات کیا کریں سب کچھ آپ کو اپنے اندر سے مل جائے گا فیلحال آپ کو بتا دوں یہ میرے نند اور نندوئی آئے میں ہیں اور ہم لوگ سب بیٹھ کے گپ شپے لگا رہے تھے اور لے کر آئے تھے یہ بڑے مزیدار سا ریڈ ویلوٹ کیک اور ہم لوگ وہ انجوائے کر رہے تھے ساتھ ہم گرین ٹی پی رہے تھے تو یہ تھا جناب میرا چھوٹا سا ولاغ اگر آپ کو اچھا لگے میرا ولاغ تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں